حشر کے میدان میں جب میرا رب سب کا حساب لے رہا ہوگا تب نبی کی امت یعنی ہمارا بھی حساب ہوگا مگر جب ہمارے حساب کی باری آئے گی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اے میرے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے تو میرا اللہ کہے گا اے نبی کیوں تو میرے نبی ارج کریں گے اے اللہ ان کا حساب میں لے لوں تاکہ انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میرا رب فرمائے گا میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے تو آپ کے سامنے یہ زیادہ شرمندہ ہوں گے اس لیے میں انہیں آپ کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ میں ان کا حساب خود لوں گا اور پردے میں لوں گا اس کے بعد ایک پردہ آ جائے گا اور اس پردے کے پیچھے اللہ پوری امت کا حساب لے گا جس کے بعد پورے مجمع کو کسی کی اچھائی یا برائی کا پتہ نہیں چلے گا اللہ کے سیوہ کوئی نہیں جان پائے گا کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں اور ہم نے جانے آن جانے میں کتنے گناہ کیے سبحان اللہ اے مومنوں تم چاہو تو سمندر کے قطرے گن سکتے ہو آسمان کے تارے گن سکتے ہو بارش کی بوندے گن سکتے ہو لیکن ہمارے نبی اور ہمارے رب کے ہم پر کتنے احسان ہیں یہ ساری زندگی